موسیقی اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ قلعہ اور پھر بتاؤں گا اس قلعے کی کہانی تو چلیے دیکھتے ہیں قلعے کو پرتابگڑ مہاراشتر کی سندر پہاڑیوں میں استیت ہے اور یہ آپ راستہ دیکھ کر ہی اندازہ لگا چکے ہوں گے اور یہ مہاراشتر کے مہابلے سوروں میں پڑتا ہے اور بارس کے سمیں یہاں پر آپ کو سندر چھڑنے بھی دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ہے پرتابگڑ کا مکھے دوار جو آج بھی سرکار کے عدین نہیں ہے اس میں آج بھی پرتابگڑ کے لوگوں کے ونسج ہی رہتے ہیں اور سامنے ہی دکھائی دے رہا ہے پرتابگڑ اگر آپ گاڑی لے کر آئے ہیں تو یہاں پر ایک پارکنگ بھی بنائے گئی ہے کیونکہ اس سے آگے آپ کو پیدل ہی جانا ہوگا اور اس پیدل رستے کی دوری پانسو میٹر ہے اور یہ ہے پرتابگڑ کے لئے کا مکھے دوار اور یہ جو سامنے سیڑھیا ہے انہی سے ہو کر ہمیں اوپر جانا ہوگا تو چلی چلتے ہیں اور یہ سیڑھیاں چڑھتے ہی سب سے پہلے آپ کے سامنے آئے گا مہا دروازہ جسے مکھے دوار بھی کہا جاتا ہے اور اسی مکھے دوار کے اندر ایک توپ بھی لگائی گئی ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہے وہ توپ جسے ہمیشہ دروازے کی نگرانے کے لئے رکھا جاتا تھا لیکن دروازے کی بلکل سامنے اور یہاں سے اب ہم نکلیں گے اس برج کی طرف جہاں پر لگائے گیا ہے ویجے دواج یہ آپ جو رستے میں پیڑ پوزے دیکھ رہے ہیں یہ گاؤں والوں کے دوارہ لگائے ہیں کیونکہ اس کی دیکھرے گاؤں والے ہی کرتے ہیں اور یہاں پر سامنے ہی رکھی ہے اس سمیں کی ایک آٹا چکی اس کا استعمال دونوں پتھروں کو ایک ساتھ جوڑ کر کیا جاتا تھا اور اس کے بیچ میں گہوں کو ڈالا جاتا تھا اور ہم چلتے ہیں برج کی طرف یعنی ویجے دواج کی طرف جہاں سے ہمیں وہ ستان دکھائی دے گا جہاں پر عبزل خان کو مارا گیا تھا یا سیدھے سبدوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر سامیانہ لگائے گیا تھا اور یہ دیکھئے وہ ستان جہاں پر سواجی مہارات جی دوارہ ویجے دواج لگائے گیا تھا یہ جو پارکنگ کے سامنے آپ کو پہاڑی دکھائی دی رہی ہے یہی وہ ستان ہے جہاں پر سامیانہ لگائے گیا تھا جی نے عبزل خان کو ایک بھاگنک سے چیر ڈالا تھا اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں پرتاب گھڑکانے جارہ جس کی دیواروں کی لمبائی ہے پانچ کلومیٹر تو چلیے بڑھتے ہیں کلے کی طرف اور یہاں پر بنایا گیا ہے ایک گپترستہ جسے مصیبت کے چمیں یوج کیا جائتا تھا اس رستے کو عبزل خان کے حملے کے دوران یوج کیا گیا تھا اور سامنے ہی ہے وہ دروازہ جہاں سے سیواجی مہاراج بھوانی مندر کی طرف جایا کرتے تھے یہ ہے وہ رستہ جو بھوانی مندر کی طرف جاتا ہے اور نگاڑ بھون کی طرف بھی جاتا ہے حالانکہ اب اسے استعمال میں نہیں لائے جاتا اور اب ہم چلتے ہیں بھوانی ماتا کے اس مندر کی طرف جہاں پر رکھا گیا ہے ایک سیولنگ جس پر خود سیواجی مہاراج جل چڑھایا کرتے تھے اور یہی پر ایک سینہ پتی کی تلوار بھی موجود ہے جس کے دوارہ چھے سو دشمنوں کو کٹا گیا تھا وہ بھی ایک ہی دن میں اور یہ ہے پانی کا کنڈ جو پہاڑی کلو میں اکثر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور سامنے ہی دکھائی دے رہا ہے بھوانی ماتا مندر کا دوار تو چلیے چلتے ہیں بھوانی ماتا کے اس مندر میں جس کی پوجہ سیوم سیواجی مہاراج جی کیا کرتے تھے اور مندر میں جانے سے پہلے دیکھ لیتے اس سے میں احتیار جو اس سے میں استعمال میں لائے جاتے تھے جس میں زیادہ تر چھوٹی توپے موجود ہیں اور اب ہم سمیں کو برباد نہ کرتے ہوئے جلدی سے درسن کرتے ہیں بھوانی ماتا کے اور یہ ہے بھوانی ماتا کی وہ مرتی جو اسی سمیں کی ہے اور یہاں پر پاس میں ہی رکھا ہوا سیولنگ جس کی میں بات کر رہا تھا یہی وہ سیولنگ ہے جس پر چلیے مہاراج جی خود اپنے ہاتھوں سے جل چڑھایا کرتے تھے اس مندر اور اس سیولنگ کو گاؤں والوں کے دوارہ بلکل سنبھال کے رکھا گیا ہے اور یہ ہے سیوازی مہاراج کے سینہ پتی کی تلوار جس کے دوارہ ایک ہی دن میں لگ بگ چھے سو دسمنوں کو کٹا گیا تھا اور یہ تلوار آج بھی کافی اچھی حالت میں ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس گاؤں کو یہ وہی گاؤں ہیں جہاں پر اس سمیہ کے لوگوں کے ونسز رہتے ہیں اور یہی پر اس سمیہ کے کچھ جھاکیاں بھی دکھائی گئی ہیں اور یہی پر گاؤں کے لوگوں دوارہ بنائے گی کچھ چیزیں بھی مل جائیں گے اور اب ہم دیکھنے والے ہیں وہ اس تھان کبھی جہاں پر چوازی مہاراج جی کا محل ہوا کرتا تھا اور یہ ہے اس محل کا دوار اور چلیے چلتے ہیں محل کی طرف لیکن دوستو اس محل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر وہ محل تو موجود نہیں ہے جہاں پر چوازی مہاراج جی رہا کرتے تھے لیکن وہاں پر ایک پرتیمہ بنائے گئی ہے جو اسی محل کے ستان پر رکھی گئی ہے اور یہ ہے وہ چوازی مہاراج جی کا سٹیچو جسے پورے کے پورے پیتل سے بنایا گیا ہے چلیے تھوڑا اور نزدیک سے دیکھ لیتے ہیں اور اوپر چلتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو پاس سے کچھ اور بھی اچھا دکھائی دی رہا ہے پورا کا پورا سٹیچو تامبے سے بنایا گیا ہے اور یہ جتنا بھی ایریا آپ سٹیچو کا دیکھ پا رہے ہیں یہ پورا کا پورا ستان محل ہوا کرتا تھا جہاں پر سوازی مہاراج جی پوجہ کے دوران آ کر رکا کرتے تھے اور یہ ہے اس کلے کا آخری ستان جہاں پر گھڑ سال ہوا کرتا تھا جہاں پر یودکلا کا ابھیاز کیا جاتا تھا اور اس کو دکھانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا وہ کہانی جو افزل خان اور سوازی مہاراج جی سے جڑی ہے اور یہاں پر زمین میں ایک پانی کا برطن بھی دبائے گیا ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہانی جو اس کے لئے کے لیے پرسد ہے تو دوستو افزل خان اپنی پوری سینہ کے ساتھ یہاں پر پہنچ گیا تھا لیکن دوستو اس کی سینہ کی جو سنکھیتی وہ تھی چالیس سے ساٹھ ہزار اور سوازی مہاراج جیس کے پاس جو سینہ تھی وہ صرف آٹھ ہزار سینکھی تھے تو کسی طریقے سے مقابلہ نہیں بیٹھ پا رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی سوازی مہاراج نے افزل خان کی پوری سیرہ کو برے طریقے سے پراست کر دیا تھا لیکن کہانی یہی پر قتم نہیں ہو جاتی ہے دوستو سینہ بھلے ہی پراست ہوتی جا رہی تھی اس کے پاس صرف بارہ ہزار سینکھی بچے تھے لیکن افزل خان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس طریقے سے سوازی مہاراج پر ویجے نہیں پائی جا سکتی ہے تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ میں ان کو سندھی کے بہانے بلاؤں گا اور اس سوازی مہاراج کو میں مار ڈالوں گا تو افزل خان نے یہ نیتی بنا کر ایک پرستاؤ سوازی مہاراج جی کے پاس بھیجا اور جیسے ہی وہ پرستاؤ آتا ہے تو سوازی مہاراج پھٹاک سے ہاں کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے تو اسی سمیہ پر وہ پوری تیاری کر لیتے ہیں اور وہ ایک کوج بناتے ہیں جسے اپنے شریر کے اوپر پہن لیتے ہیں اور سندی کے لیے چلے جاتے ہیں اور جو سندی کا جو سامیانہ تھا وہ اسی قلعے کے پاس میں لگایا گیا تھا آج افزل خان کی قبر کو بھی وہیں پر بنایا گیا ہے اور اس کا ایک سینہ پتی تھا اس کی قبر بھی وہیں پر بنائی گئی ہے دوستو جب سوازی مہاراج جی وہاں پر جاتے ہیں سامیانے کے اندر تو اس سمیہ پر ایک سرت رکھی گئی تھی کہ جو بھی دس دس سینک ساتھ میں آئیں گے وہ ایک ایک تیر کی دوری پر کھڑے رہیں گے تو افزل خان سوازی مہاراج جی کو بولتا ہے کہ آئیے ہم گلے ملتے ہیں اور شولائے کر لیتے ہیں تو سوازی مہاراج جب گلے ملنے جاتے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت بڑے انسان نے ایک بچے کو گودی میں لے لیا ہو جیانا دوستو افزل خان کی جو ہائٹ تھی وہ ساتھ فٹ کے آس پاس تھی اور سوازی مہاراج جی کی ہائٹ تھی ساڑھے پانس فٹ کے آس پاس تو کوجھ ہونے کے قارن ان پر ایک بھی خروز تک نہیں آتی ہے لیکن سوازی مہاراج جی نے اپنے ہاتھ میں ایک باگ نکھ چھپا کے رکھا تھا جہاں دوستو یہ ایک طرح کا سیر کا پنجہ ہوتا تھا جو اولیوں کے بیچ میں چھپ جاتا تھا اور اسی پنجے کے سہارے سوازی مہاراج جی نے افزل خان کے پیٹ پر حملہ کیا اور پورے کے پورے پیٹ کو فار ڈالا اور اس کی آنتڑیاں بہار آگئی تو اس طریقے سے دوستو افزل خان گھائل ہو گیا اور اسی سمیہ پر جب وہاں پر افزل خان کے سینہ پتی نے دیکھا کہ افزل خان گھائل ہو چکا ہے تو انہوں نے سوازی مہاراج پر حملہ کیا اور سوازی مہاراج بڑی مشکل سے بچ کر سائیڈ میں ہوئے لیکن اسی سمیہ پر سوازی مہاراج کے سینہ پتی جیوانے افزل خان کے سینہ پتی کا ہاتھ کار ڈالا اسے مار ڈالا کیونکہ یہ بات لکھی بھی گئی ہے کہ اگر جیوانے نہیں تو سیوانے نہیں کیونکہ اگر اس سمیہ پر جیوانے نہیں ہوتے تو سوازی مہاراج بھی نہیں ہوتے لیکن کہان یہی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے اس کے بعد میں افزل خان کے سینک افزل خان کو لے کر جنگل کے راستے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اس سمیہ پر سوازی مہاراج کے سینہ پتی ان کو بیچ میں ہی گھیر کر ان کا گلہ کاٹ دیتے ہیں اور ان کو جان سے مار دیتے ہیں اور ابزل خان پر ویجے پرابت کر لیتے ہیں اور اس ویجے کا پرچم لہرائے جاتا ہے پرتاب گڑ کے قلے کے اس برج پر جہاں پر آج بھی دوز لہراتا ہوا دکھائی دے گا اور دوستو مراتی میں ویجے کا مطلب پرتاب ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس قلے کا نام بھی پرتاب گڑ رکھ دیا گیا کیونکہ اتنی بڑی ویجے آج سے پہلے کسی نے پرابت نہیں کی تھی تو اس لیے اس ویجے کا پرچم آج بھی یہاں پر لہراتا ہے اور اس سمیہ پر جو سینک تھے سینہ پتی تھے ان کے ونسچ آج بھی اس قلے کے اندر رہتے ہیں تو یہ تھی اس پرتاب گڑ کی قلے کی کہانی سیوازی مہاراج کے سوریہ اور ویرتا کی کہانی تو کیسا لگائے ویڈیو اور کیسی لگیس میں دی گئے جھانکری آگے بھی ایسے ویڈیو لاتھاروہ دیکھتے رہے پی ایس ویل